السلام علیکم میری پیاری بہنوں جس طرح کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہماری اسکن کو جو ہے وہ اسکن کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور میری وہ بہنیں میری وہ دوستیں وہ لڑکیاں پیاری پیاری سی جو اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور حسین دیکھنا چاہتی ہیں اور لیکن پھر بھی اپنے اسکن پر جو ہے ایون ایون اسکن ٹون اور کیا نام ہے بلیک سپورٹس ڈارک سپورٹس اور پیگمنٹیشن ان سب چیزوں سے پریشان ہیں اور جن کی سکرین ڈلڈل رہتی ہے تو ان کے لیے آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں اور اتنا کوئی امیزن کلینزر آج ہم بنانے والے ہیں آج کی ویڈیو میں جو آپ کو راتو رات حسین گورا کر دے گا تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہتی بلکل بھی تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک پوٹ جس کے اندر آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی امیزنگ سا کلینزر جس کو آپ سارے چیزیں اس کے اندر انگریڈنس سارے اس کے اندر پروڈکس ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سری جار میں اس کو ایرٹیٹ کنٹینر میں اس کو رکھ لیں گے اچھا جی تو سب سے پہلے میں اس کے اندر جو ایڈ کرنے والی ہوں وہ ہے ہماری مسور کی ڈال ریڈ لینٹلز اس کو کہتے ہیں یہ والی مسور کی ڈال جو اورنج والی ہوتی ہے بس اس کو پیس کے میں نے اس کا پوڈر بنا کر رکھا ہوا ہے تو یہ پولا پوڈر سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک چمچہ ایک ٹیبل سپون میں نے جو ہے یہ مسور کی ڈال کا پوڈر لیا ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹیبل اسپون ہی چاول کا آٹا چاول کا آٹا بھی میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھایا تھا یہ وہی چاول کا آٹا ہے جو میں گھر میں خود بناتی ہوں اپنا تو یہ ون ٹیبل اسپون میں نے اپنا چاول کا آٹا اس کے اندر ایڈ کر رہا ہے اور ون ٹیبل اسپون جو ہے میں نے مصور کی پسی ہوئی ڈال ایڈ کری ہے اب اس کے اندر تیسری چیز ایڈ کرتے ہیں تیسری چیز جو ہے ہمارا بیسن بیسن میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہم جو ہے ایک پل کو انٹیٹی میں ایڈ کریں گے ون تیبیل سپون ہی اس میں میں نے بے سار ایڈ کر دیا ہے اچھا اب جو لاسٹ انگیڈر ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں ہم پورا ون تیبیل سپون ایڈ نہیں کروں گی ہاف ٹیبیل سپون ایڈ کریں گے جو کہ ہے ہلدی یہ چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا امیزن سا ہمارا جو ہے کلینزر بن کے تیار ہو گیا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اور کسی بھی ایڈ کنٹینر میں ایڈ جار میں آپ اس کو بن کر کے رکھ لیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ترمیلک ہماری سکن کے لیے کتنی اچھی ہے گرام فلور ہماری سکن ٹائٹننگ میں کام کرتا ہے اور ریڈ لینٹنز جو ہے اس کے اندر وائٹیمین ای بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اور کیا نامے رائس جو ہم نے ایڈ کے وہ ہماری اسکن گلوئنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو رائس کو جو ہے ہم نے اسکن گلوئنگ کے لیے گلاس اسکن کے لیے اس میں ایڈ کے ہیں اب آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے وہ سن لیجئے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چمچہ کسی بھی الگ برطن میں کسی بھی الگ پوٹ میں ڈالیں اور اس کے اندر آپ جو ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اتنا کہ یہ رنی فرم میں آ جائے بہت زیادہ پتلاہ مت کریے گا بس اس میں دو سے تین ٹیبلی سپون پانی ایڈ کریں یا پھر آپ ملک بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو جس طرح سے آپ اپنا فیس واش کرتے ہیں بس دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ بلکہ میں دکھوں گے صرف ایک دفعہ ہی استعمال کریں اس سے ہی آپ کو بہت امیزک نظرٹ آئیں گے تو صرف ایک دفعہ ہی آپ نے اس کو لے کے جس طرح سے ہم فیس واش کرتے ہیں بس اس طرح سے اس کو پورٹ میں بنائیں اور دو سے تین منٹ تک اپنے فیس پر اس کو مساج کریں کلینزن کریں اور اس کے بعد فیس اپنا ٹیپ وارٹر سے واش کر لیں تو بہت امیزن یہ ریزلٹ دے گا اور کیا نام ہے آپ کی اسکن پر سارا ڈرٹ ہٹا دے گا اور آپ کی اسکن کو گلو کرنے میں ہیلپ کرے گا تو اس کا روزانہ استعمال ضروری ہے یہ ہے کلینزر جیسے کہ ہم مہنگے مہنگے کلینزر لیتے ہیں پورڈر وغیرہ بھی ہوتے ہیں کلینزن والی کریمز بھی ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ڈیلی اپنے سکن پر ریوز کرتے ہیں تو ان کریمز سے جان چھوڑائیں اور یہ نیشرل اورگینک کلینزر پورڈر اپنے گھر میں ہی بنائیں اور اس کو اپنے فیس پر ڈیلی استعمال کریں ڈیلی اس سے کلینزن کریں اور آپ کی جو ہے اسکن دیکھیں گا ایک ہفتے میں ہی کتنی زیادہ کہنا میں گلو کرنے لگے گی اور جو پگمنٹیشن وغیرہ کی شکایت ہے وہ بھی بہت حد تک آپ کی پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی پگمنٹیشن بہت کم ہو جائے گی اپنی مارکز جو ہے وہ اس سے کم ہوں گے آپ کی سکن چمکے گی کلاس کی طرح چمکے گی جو سکن پر ڈیڈ سکن سیلز ہیں وہ سب ریموو ہو گے جو ڈرٹ وغیرہ ہمارے سکن پر روزانہ جم جاتی ہے وہ سب چیزیں سے ریمووڈ ہوں گی تو اس کو ڈیلی اپنے روٹین میں بلائیں سکن کیر کی ڈیلی روٹین میں اسے کلینزر کو ایڈ کریں اور روزانہ اس کلینزر کو رات میں استعمال کریں جیسے ہم جب کلینزنگ کرتے ہیں تو کلینزنگ کی جگہ آپ اس کو یوز کریں تھوڑے سے پانی میں یا دودھ میں اس کو مکس کریں حل کریں اس کا پیسٹ سا بنائیں اپنے فیس پر کلینزنگ کریں جیسے ہم کیا نامے فیس واش سے ہم اپنا فیس واش کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو پہلے دو تیمیرے تک اپنے فیس پر مساج کریں گے جاکہ پانی سے واش کر لیں گے یہ ہے ہمارا زمدستہ کلینزر تیار ہو گیا ہے تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس والے میرے کلینزر کو ضرور ٹرائے کریں گے بہت امیزنگ ریزلٹ ہے بہت امیزنگ ہے میں اس کو اپنے گھر میں میں نے پودر بنا کے رکھا ہوا ہے میں یہی یوز کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کی اسکن جو ہے ڈلنس وغیرہ آپ کی اسکن پر سے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اس کی ریزلٹ بہت ہی امیزن ہیں